آج لوگ کہتے ہیں فلانی چیز کا سکوپ نہیں ہے ہم یہ کریں گے تو پتہ نہیں اللہ ہمیں دے گا کہ نہیں دے گا دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی ایکسلنس کے ساتھ چلے گا لیکن شرط ہے ایکسلنس اور ظاہر ہے کمپیٹنس یہ دو چیزیں بہت امپورٹن ہیں اور ایکسلنس میں کوالیٹی بھی آتی ہے جو بھی ان دو چیزوں کے ساتھ چلے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے میں اسے اسٹیبلش کروں گا سکوپ بنانے والا اللہ ہے یہ جو جملہ نا فلانی چیز کا سکوپ نہیں آئے totally disagree with it because سکوپ اللہ کی طرف یہ دیکھیں یوسیٰ علیہ السلام کا سکوپ اللہ بنا رہا ہے کہ ہم نے اسے اسٹیبلش کر آیا وہاں اسی طرح آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب وہ وہاں سے فیوجیٹیو بن کے بھاگ گئے آپ نے واقعہ سنا ہوگا ایک بندہ ان سے قتل ہو گیا غلطی سے سورہ قصص میں پورا واقعہ ہے مکہ مارا وہ بندہ قتل ہو گیا ان سے تو اب ان کے دل میں خوف آیا کہ جو فیرون ہے وہ تو مجھے پنش کرے گا تو وہ بھاگ گئے وہاں سے اور جب وہ بھاگے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا zero اور وہ پہنچے مدین کے علاقے میں وہ پھر بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہاں پہ دو لڑکیاں تھی وہ اپنی بکریوں کو پانی پلاری تھی ان سے conversation ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اجازت دیں میں آپ کی بکریوں کو پانی پلاتا ہوں imagine ایک بندہ پریشان ہے فیجیٹیو ویب بھاگا ہوا ہے اس کو دیپریس ہو جانا چاہیے بجائے کے دیپریس ہونے کے وہ نیکی کا عمل کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے موقع دیں میں ان کو پانی پلاتا ہوں بڑا خوش ہوئی وہ لڑکیاں انہوں نے پانی پلایا اور اس کے بعد جب انہوں نے شکریہ کیا موسیٰ علیہ السلام کا کہ جی آپ کا بڑا شکریہ آپ بہت بھلے انسان ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے آپ اللہ سے میرے لئے دعا کریں نہیں ہی وینٹ الون سائیڈ پر ہوئے اور سائیڈ پر جا کے اللہ سے خود دعا کی اور وہ دعا ہے ربی انی لیمان زلطہ علیہ من خیر الفقیر اے میرے رب میں طلبگار ہوں تیری طرف سے جو بھی خیر آئے میں اس کا فقیر ہوں اور تفسیر میں آتا ہے ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ اس دعا کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو گھر بھی ملا موسیٰ علیہ السلام کو روزگار بھی ملا اور موسیٰ علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے بھی اللہ نے نبال کیونکہ ایک ایکٹ آف گوڈنس تھا دیکھ لیں ایک ایکٹ آف گوڈنس ایکسلنس پہ جا کے انہوں نے مدد کی ان خواتین کی اللہ کو پسند آیا اور اس ایکٹ آف گوڈنس کا وسیلہ بنایا انہوں نے اللہ سبانہ وتعالی کے سامنے دیکھیں اللہ سے خود مانگا کریں یہ بار ٹھیک ہے آپ دوسروں کہیں میرے لئے دعا کریں لیکن خود جائیں گے تو اللہ سبانہ وتعالی کو زیادہ خوشی ہو اور موسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا کہ اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنا کے اللہ سبانہ وتعالی سے مانگ لیا کہ اللہ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو میں آپ سے خیر کا طلبگار ہوں میری مدد فرما دیجئے اور پھر اللہ سبانہ وتعالی نے دیا اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے ہم اس کو بڑا کیجول لیتے ہیں آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے لیسنز ہیں ہمارے لیے اور یہ لیسنز اگر ہم سیکھ لیں اسی ایج میں جو گروت کی ایج ہے تو ہمارے لیے بہت فائدے مند ہیں یوسف علیہ السلام نے آپ کو پتا ہے کہ دو لوگ تھے ان کی ڈریم انٹرپیٹیشن کی اور پھر وہ دونوں کو رہائی مل گئی جیل سے جیل کا واقعہ ہے تو ان لوگوں کو انہوں نے کیا کہا تھا کہ جاؤ تم جا کر ان میں سے ایک جو نا بادشاہ کا درباری تھا اسے کہا جاؤ بادشاہ کو جا کر میری صفائی پیش کرو کہ میں برا نہیں ہوں یا میں نے یہ عمل نہیں کیا اور میں غلط جو ہے نائنصافی سے جیل میں ہوں آپ کو پتا ہے جب وہ شخص وہاں گیا تو وہ بھول گیا اس کے ذہن سے بات نکل گی کہ میں نے بادشاہ سے کرنی ہے اور روایات میں آتا ہے اس پہ تھوڑا اختلاف ہے لیکن چلیں روایات میں آتا ہے کہ سات سال مزید یوسف علیہ السلام جیل میں رہے اور یہ کس لیے تھا سورہ یوسف میں اللہ نے کہا کیوں کیونکہ یوسف ریلائیڈ آن ڈیٹ پرسن دیڈ نوٹ میک دعا ٹو اس دیکھیں جو بندہ جتنا اللہ کے قریب ہے نا پھر اس کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالیہ وہ چاہتا ہے کہ یہ دوسروں سے ڈیٹیچ ہوکے صرف مجھ سے مانگیں اور یہ صرف مجھ پہ ریلائے کریں اور یہی اینڈ توحید ہے کہ ریلائنس اللہ پہ ہے کوئی بھی انسان مجھے رز نہیں دے سکتا ہے سیکسس نہیں دے سکتا ہے جیسے ہی آپ نے کسی انسان پہ ریلائنس کی ایک ہے شکریہ ادا کرنا وہ بلکل ٹھیک ہے روی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو لوگوں کا شکریہ نہیں کرتا وہ اللہ کا نہیں کرتا that is fine کسی نے آپ پہ کوئی احسان کیا اس کا شکریہ بلکل کرنا چاہیے اس کے ساتھ بہت اچھا رہنا چاہیے اس سے learn کرنا چاہیے اس سے سیکھنا چاہیے لیکن ریلائنس صرف اللہ پہ ہے اور اگر اللہ پہ نہیں ہوگی تو پھر اللہ ہمیں لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ کر دے اور جب ہم لوگوں بھی ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے ہمارا دل بھی ٹوٹے گا ہماری ایکسپیکٹیشنز بھی ٹوٹیں گی اور وہ بار بار اللہ کی طرف سے ریمائنڈر آ رہا ہے ہمیں کہ آجاؤ میرے پہ ریلائے کرو میں تمہیں کبھی ڈسپوائنٹ نہیں کروں تو جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے ان کے دل بہت ٹوٹتے ہیں ان کی ایکسپیکٹیشنز بار بار ٹوٹتے ہیں اس سے ڈپریس نہیں ہونا ہے یہ تو اچھی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میرے پہ ریلائے کرو کم بیکٹو می تو یہ یوسیف علیہ السلام کی سٹوری سے ہمیں ایک اور بات پتہ لگتی ہے پھر یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے ریس کا کنسپٹ کتنا کلیر ہو جاتا ہے there were two brothers in the time of رسول اللہ one of whom would attend the lessons of the prophet and the other would engage in business the businessman complained to the prophet سلسلی اللہ علیہ وسلم about his brother and the prophet سلسلی اللہ علیہ وسلم said perhaps you are granted provision because of him سبحان اللہ prophet سلسلی اللہ کے پاس بڑا بھائی شکایت لے کے آئے کہ یا رسول اللہ یہ business کو ٹائم نہیں دیتا آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے علم حاصل کرنے کے لئے اللہ کے نبی سلسلی اللہ نے کہا کہ شاید اللہ تجھے ریز اسی کی وجہ سے دے رہا ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں یہ سب کو چھوڑ کے بندہ جو ہے نا وہ بس مسجد میں بیٹھ جائے اور ذکر کرتا رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے سے رسک بڑھتا ہے علم کی محفلوں میں جانے سے کیونکہ وہاں ظاہر ہے برکت ہے تھوڑا سا ٹائم آپ نکالیں گے نا اس چیز کے لئے رسک میں اضافہ ہوگا یہ tried and tested چیز ہے الحمدللہ جب بھی میں نے کئی لوگوں کی case study جو ہے وہ سنی ہوئی ہے لوگ آ کر بتاتے ہیں جب بھی لوگوں نے اللہ کے لئے کوئی ٹائم نکالن ہے اللہ کے لئے ٹائم نکالن سے مراد ہے جیسے کئی لوگوں کی میں نے story سنی ہے میرے بحریہ میں ایک جاننے والے ہیں ان کا business بہت اچھا چل رہا ہے وہ بھی اسی طرح کا کچھ business ہے میں بھی recently گیا تھا مجھے exactly نہیں یاد what he is doing but something like this جو آپ لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں اور بہت اچھا establish ہوئے اور اس نے مجھے success کی اپنی جو tip بتائی آپ حیران ہو جائیں اس نے کہا کہ میں نے اپنے گھر میں قرآن class start کرائی اور جس دن سے میں نے اپنے گھر میں قرآن class start کرائی ہے اس class میں کون آتے ہیں محلے والے ہم ایک دن بیٹھتے ہیں لوگوں کو invite کرتے ہیں پڑھانے والی کون ہے ان کی والدہ انہوں نے قرآن سیکھا وہ ہے تفسیر کے ساتھ الہدا سے غالب ہے تو وہ کہتے ہیں کہ we started doing this اور پھر انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے work place پہ بھی یہ rule رکھا ہے کہ یہاں پہ جب آپ آئیں تو کوشش کریں دن کا آغاز قرآن کی recitation سے کریں پڑھ لیں دس آیات پڑھ لیں دو آیات پڑھ لیں جتنی آپ کو آتی ہیں اتنی آپ پڑھ لیں اور ہی said کہ اس کے میں نے amazing برقات اپنے business میں دیکھیں experience ہی ہے نا دیکھیں لوگ اپنے experience سے بتاتے ہیں تو ہم آگے coat کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی بھی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ کے لیے تھوڑا سا time جو نکالے گا اس کے time میں بھی اللہ برکت ڈالے گا ریز میں بھی برکت ڈالے گا میری university کے class fellows کی بہت example ہے میرے پاس میں GI کے سے پڑھا ہوں غلام اساق خان institute mechanical engineering کی آپ یقین کیجئے وہ میرے colleagues وہ میرے class fellows جو کسی نہ کسی شکل میں کچھ کر رہے تھے اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے یعنی کچھ time نکال رہے تھے یا کچھ علم حاصل کر رہے تھے آج جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو they are mashallah on the top position آج 10 years after graduating بہت اچھی ہے mashallah ان کی life تو ہمارے پاس بہت سی case studies ہیں اس حوالے سے تو یہ حدیث اس طرف توجہ دلاتی ہے کہ دیکھو اگر تم time نکالو گے knowledge حاصل کرنے کے لیے تو اللہ will take care of your affairs point is that